دوستو سوشل میڈیا جہاں اس نے دنیا کو بہت فائدہ دیا ایک بہت ترقی تک پہنچا دیا کہ انسان کو واپس مڑ کے دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملا وہاں پہ انسان کو سوشل میڈیا نے دکھ درت ٹینچنے پریشانیاں اور ڈپریشن بھی دیا دوستو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایٹی پرسن لوگ دنیا پہ سوشل میڈیا پہ سوائے وقت ضائع کرنے کے کچھ نہیں کر رہے ان کو اپنی عزت کا تو خیال ہوتا نہیں ہے وہ دوسروں کی عزتوں کے ساتھ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ وہ لڑکی ہوتے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے نہ ان کی گھر میں عزت ہوتی ہے نہ باہر عزت ہوتی ہے نہ ان کی جیب میں ٹکا ہوتا ہے لیکن محبت کی وہ وہ داستانیں وہ سوشل میڈیا پہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ رومیو جولیٹ اور ہیر رانجا کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہوتے ہیں ان کو اپنی عزت کی تو پرواہ ہوتی نہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ دوسروں کے گھر بھی برباد کر دیتے ہیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے دوستو کہ آج کل جو یہ ینگ جنریشن ہے ینگ لڑکے ہیں وہ میریٹ وومنز جو ہیں شادی شدہ عورتوں کے گھر جو ہیں وہ تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں میرے پاس بہت کیسز آتے ہیں دوستو کہ سن کے جسم لرس جاتا ہے ہم روزانہ سوشل میڈیا پہ اس قسم کے کیسز دیکھ رہے ہوتے ہیں جب میں نے ایک لڑکے کا انٹریویو لیا اور اس سے بات کی اور میں نے اس کو کیونکہ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم شادی شدہ عورتوں کی زندگی کیوں تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہو تو اس نے مجھے ایک جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب جو کماری لڑکیاں ہیں وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہیں شادی کی کیونکہ ہم بخص ضائع کر رہے ہوتے ہیں مزے لے رہے ہوتے ہیں ہم اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم شادی شدہ عورتوں کے ساتھ افیر چلاتے ہیں تاکہ ہمیں وہ شادی کی آفر نہ کریں اور ہمیں بھی ٹینشن ہی نہ ہو کسی بھی قسم کی تو دوستو یہ اتنا بڑا ایشو ہے یہ زندگی کا کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا میرے پاس ایک شخص آیا جو بہت روتا ہوا آیا کیونکہ میں سائیکو ترپی بھی کرتا ہوں بہت سے پیشنز کی دپریشن میں تھا کیونکہ ایک مزدور تھا اور ریڑا کھنچتا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ میں اپنی زندگی بہت ہسی خوشی گزار رہا تھا میری بیوی نے مجھے کہا کہ مجھے ایک اچھا سا موبائل لے کے دیں میں نے دن رات محنت کر کے مزدوری کر کے اس کو چالیس ہزار پے کا موبائل لے کے دیا لیکن کچھ ہی مہینوں کے بعد مجھے پتہ لگا کہ اسی موبائل سے وہ ایک لڑکے سے بات کرتی ہے بہرحال مجھے بڑا دکھ ہوئی بہت تکلیف ہوئی اور میں نے اس کو گھر سے نکال دیا اور اب میرے بچے اور میں اکیلے ہیں اور اس طرح ہماری زندگی بلکل تباہ ہو گئی ہے اب بہت سے لوگ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیٹے ہوئے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے اس کو معاف کر دوں دوستو ایک یہ چھوٹی سی مثال تھی اپنے گھروں پر نظر رکھیں اپنی فیملیز کو ٹائم دیں ٹھیک ہے اب اس مہنگائی کے دور میں بہت مشکل ہے اپنے آپ کو سروائف کرنا آپ اپنے اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دے سکتے لیکن یہی ویک پوائنٹس یہ لڑکے دیکھتے ہیں اور ہیپنٹائز کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ میں تمہارا ہمدر دوں میں تمہارے کام آؤں گا میں تمہیں وقت دوں گا میں تمہارے دکھ سکتا ساتھی ہوں اور کوئی نہیں ہے کیونکہ مرد بچارے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ دن رات محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے ٹکے ٹکے کے لوگوں کے موں لگتا ہے اور پھر پیسے کما کے لا کے بیوی کو دیتا ہے اور بیوی جو ہے اگر اس قسم کے کام کرے تو یاد رکھیں اس مرد کی کیا حالت ہوگی اپنے گھر میں وقتیں کوشش کریں کہ ایک دوستوں کا محول رکھیں ایک فرینڈلی محول رکھیں اپنی بیگم کے ساتھ آپ کے موبائلز کے پاسورڈ آپ دونوں کو پتا ہونے چاہیے جب جس کا بھی جی چاہے آپ کے موبائلز چیک کر سکے اپنی زندگی کو ایک صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین شخص اور ٹرسٹ وردی بنا کے گزاریں اگر آپ کی بیوی آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے گی تو یقین جانی ہے آپ بھی اس کے اوپر ٹرسٹ کریں گے جہاں پہ ٹرسٹ بریک ہونا شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ پر پرابلم شروع ہو جاتی ہے جہاں پہ لوگ فیملیز کو ٹائم دینا چھوڑ دیتے ہیں وہاں پہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے اور یہ وہ بے غیرت لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کے لوگوں کو ڈھون رہے ہوتے ہیں اور ان کے گھر تباہ کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہوتے ہیں دوستو اس سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے اوپر آواز اٹھائیں اور لوگوں کو یہ شعور دلائیں کہ یہ سکون دینے والی چیز نہیں ہے سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے خدا تعالیٰ سے تعلق میں سکون ہے ہمیں اس سوشل میڈیا سے کوئی سکون ملنے والا نہیں ہے اگر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو بینیفٹس کے لیے یوز کریں لوگوں کی بینیفٹس کے لیے یوز کریں نہ کہ ان کی زندگیاں تباہ کرنے کے لیے یوز کریں دوستو بہت شکریہ ڈاکٹر کمر کو اجازت بھی تھی اللہ